موسیقی ہلو دیس ٹوڈین آج کا ہمارا ٹوپک ہے ایک پوٹنچل سرفس اینہ پوٹنچل گریڈین جس کے لئے ہم ڈسکس کرتے ہیں پوائنٹ چارج ہے اور اس میں ہم کچھ پوائنٹس لیتے ہیں اور یہ جو پوائنٹس ہیں وہ پوائنٹ چارج سے سیم ڈسٹنس پہ ہیں that is r تو یہ r جنہے سیم ڈسٹنس پہ ہیں تو اس کا معلوم ہے کہ پوائنٹس which are same ڈسٹنس from پوائنٹ چارج سے سیم ڈسٹنس پہ ہیں یہ سارے پوائنٹس اگر ہم یہاں پہ ایک سرکل بنا لیتے ہیں سارے پوائنٹس ملائے تو یہاں پہ ایک سرکل بند رہے ہیں اسی طرح اگر ہم مزید کچھ پوائنٹس لے رہے ہیں جو کہ سیم ڈسٹنس پہ ہیں پوائنٹ چارج سے تو یہ بھی سیم ڈسٹنس پہ ہیں تو ان پوائنٹس پہ اگر ہم سرکل بنائیں تو یہاں سے پھر ہم ایک پوٹنشل سرفیس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں ایک کی پوٹنشل سرفیس یعنی جو سرکل ہے جہاں پہ جو ڈسٹنس ہے وہ پوائنٹ چارج سے سیم ہے تو وہ سرفیس سارے ایک پوٹنشل سرفیس کے لائے گا جو لائن ہے وہ کلوز ہے ایک پوٹنشل سرفیس کے جس کا معلوم ہے جو الیکٹرک فیل انٹینسٹی وہ زیادہ ہوگی جو ایک پوٹنشل سرفیس اگر قریب Alle وہاں پر sequika پورل جہے خ BR Sha nursery کی عندئ Housing تو جو الیکٹرک فیل انٹینسٹی ہے وہ کم ہوجائے گا جس کا معلوم ہے جس کو معلوم ہے اور کہ اگر آپ کا جو پوائنٹ چارج ہے وہاں سے اگر آپ کچھ پوائنٹس لیتے ہیں جو کہ سیم ڈسٹنس پہ ہیں چارج سے تو اس کو ہم ایکوپوٹنس سرفیس کے لائیں گے اسی طرح جو دوسرا سرکل اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو پوائنٹس ہے وہ سیم ڈسٹنس پہ دیرس من کی وہ سارے جو سرفیس ہے جس کو ہم نے سرکل سے شو کیا ہے وہ سارے ایکوپوٹنس سرفیس ہوگی کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو پوٹنچل کا فارمولا ہے 1 اپان 4 پائنٹس لان ناٹ کیو اپان آر کے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پوٹنچل ہے وہ آر پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اگر آر سیم ہے تو اس کا معلوم ہے پوٹنچل بھی سیم ہوگا تو اس ویسے ہم ان سارے سرفیس کو ایکوپوٹنچل سرفیس کہیں گے جو کی پوائنٹ چارج سے سیم ڈسٹنس پہ ہیں تو آئیپس ہو کی ایکوپوٹنچل سرفیس جو ہے وہ آپ کو کلیر ہوا ہوگا یہ جو دوسرا سرکل ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈسٹنس ہے وہ پہلے سرکل کے معلوم ہے زیادہ ہے لیکن سیم ڈسٹنس پہ ہیں جو پوائنٹ چارج سے سارے جو پوائنٹ ہیں دوسرا سرکل پہ اس سرکل پہ آپ کوئی بھی پوائنٹ لے لیں وہ پوائنٹ چارج سے سیم ڈسٹنس پہ ہیں اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں پوٹنچل گریڈین کو تو پوٹنچل گریڈین کیا ہے ڈسٹو نے تو لیٹس سے کہ ہمارے پاس ایک پوائنٹ چارج سے کیوں پوزٹیو چارج ہے اور اس کا جو الیٹرک فیل انٹینسٹی ہے وہ آوٹ ورڈ ہوگا یہاں سے ہم دو پوائنٹ لیتے ہیں لیٹس سے کی پوائنٹ اے اور بی اور دوسرا ہم ایک ٹیسٹ چارج بھی لیں گے کیوں ناٹ جو کی ہم اے سے بی تک اس کو لے کے جائیں گے اے اور بی کی ترمیان جو ڈسٹنس ہے وہ ڈل آر ہے یہاں سے جب ہم پوائنٹ چارج کو یا ٹیسٹ چارج کو کیوں ناٹ کو جو ہم اے سے بی کی طرف لے کے آئیں گے تو ہمیں ورکڈن کرنا پڑے گا جو کی الیکٹرک فیل انٹینسٹی کے اپوزٹ ڈریکشن میں ہو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جو الیکٹرک فیل انٹینسٹی کا ڈریکشن ہے اور جو ورکڈ ڈل آر یعنی ڈسٹنس کا جو ڈریکشن ہے وہ اپوزٹ ہوگا جب ہم ٹیسٹ چارج کو لے کے آئیں گے اے سے بی کی طرف تو ڈیر سٹوڈنٹ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پر جو ٹیسٹ چارج ہے اس کو ہم نے اے سے بی تک لے کے آنا ہے تو اس صورت میں ٹیسٹ چارج کے اوپر الیکٹر سٹیٹک فورس اپلائے ہوگا جو کی کیو ناٹ ای کے برابر ہوگا یہ ٹیسٹ چارج کے اوپر لگنے والی فورس ہے تو پوٹنچل ڈیفرنس کی فارمولے کے مطابق ڈیل وی جو ہے وہ ورک ڈن پر یونٹ چارج کے ایکوال ہے اس کو ایکویشن ون کر دیتے ہیں تو ورک ڈن جو ہے وہ کیا ہوگا تو ورک ڈن کے فارمولے کے مطابق ایف ڈاٹ ڈیل آر اب یہاں سے ایف ڈیل آر کاؤس آف ون ایٹی ہوگا اب جو کاؤس ون ایٹی ہے وہ ڈیل آر اور الیکٹر فیلنٹسٹی کے درمین انگل ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ون ایٹی کا ہے تو ورک ڈن جو ہے وہ ایکوال ہو جائے گا ون ایٹی کاؤس ون ایٹی آپ کو معلوم ہے مائنس ون کے ایکوال ہے سو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ورک ڈن is equal to مائنس ایف ڈیل آر کے اب اس و کی یعنی ورک کی جو ویلیو ہے وہ ہم ایکویشن ون میں پوٹ کر دیتے ہیں تو ایکویشن ون implies that potential difference is equal to مائنس ایف ڈیل آر upon کیو ناٹ اور یہاں سے پھر ہم فورس جو کیو ناٹ چارج کے اوپر لگ رہے جو کیو ناٹ ای ہوگا تو ڈیل آر upon کیو ناٹ ہوگا تو یہاں سے پھر کیو ناٹ اور کیو ناٹ جو ہے وہ کینسل آٹ ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو potential difference ہے اس کی ویلیو رہ جائے گی مائنس ای ڈیل آر کے اب ڈیل آر جو ہے وہ distance ہے اے سے بھی تک اب electric field intensity کے اگر آپ ویلیو لیں تو یہ مائنس ڈیل بھی upon ڈیل آر کے equal آ جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو electric field intensity ہے یہاں سے ایک relation بندہ ہے ڈیل وی کی ترمیان اور electric field intensity کے ترمیان تو ڈیل وی اور ڈیل وی کا ڈیل آر کا جو ریشو ہے اس کو ہم potential gradient کہتے ہیں یعنی ratio between ڈیل وی اور ڈیل آر اسی کو ہم potential gradient کہتے ہیں اچھا یہ ایک question آپ کو بتا رہا ہے کہ جو electric field intensity ہے اس کا ڈیریکشن اور جو potential کا جو ڈیریکشن ہے وہ opposite ہو گیا یعنی negative sign جو ہے وہ opposite direction کو show کر رہے کیونکہ ڈیل وی اور ڈیل آر کا ratio negative نہیں ہو سکتا تو negative just یہاں پہ opposite direction کو show کر رہا ہے تو یہاں سے پھر آپ مزید کہہ سکتے ہیں کہ جو physical meaning ہے potential gradient کا اس کا معلوم ہے کہ جو electric field intensity ہے e is opposite to opposite to the increasing potential increasing potential کا کیا معلوم ہے کہ آپ a سے b کی طرف جائیں گے تو potential increase ہوگا لیکن اس دوران جو electric field intensity e کی جو ڈیریکشن ہے وہ opposite ہوگا تو یہ جسٹ جو ہے نا potential gradient آپ کو show کر جسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a سے b کی طرف ہم آتے ہیں تو صورت میں potential جو ہے وہ increase ہوگا لیکن جو electric field intensity ہے اس کا direction اس کے ہمیشہ opposite رہے گا تو negative sign جو ہے جسٹ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ electric field intensity اور جو potential gradient ہے وہ ہمیشہ opposite direction میں رہے گا تو جب آپ a سے b پہ جب آپ لے کے آتے ہیں کسی ٹیسٹ چارج کو تو potential تو increase ہوگا لیکن اس کا جو direction ہے وہ electric field intensity کے opposite direction میں ہوگا تو اس طرح جو ہے potential کی return کو آپ آسانی سے فائن کر سکتے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی